اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ایک فیس پیک لے کر آئی ہوں جو السی کی بیچ سے بنے گا تو یہ السی کی بیچ ہے ان کو تو سب ہی جانتے ہیں ان کو فٹیک سکت بھی بولتے ہیں تو یہ بہت زبردست ایک پیک بنے گا یہ جو فیس پیک میں لے کر آئی ہوں یہ فیس پیک ان لوگوں کے لئے جن کی اس کی بہت زیادہ سینسریف ہوتی ہے تو جو لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ سے ہوتے ہیں جو سالون نہیں جاتے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بلیج بھی نہیں کرتے اور فیسل بھی نہیں کرتے تو ان کے لئے ہے تو میں بھی کبھی نہیں جاتی سالون وغیرہ میں کیونکہ میں گھر میں ہی اپنی یہ لگا دیتی ہوں تو اس سے ہی بہت اچھا سا فرق آتا ہے اور ایسا لگتا ہے جس سے میں نے کوئی اچھی سی بلیج کی ہے اچھا فیشل کر رائے ہیا ہے تو میں آپ لوگ کیو Jerome so ask a cup میں اس کو اپنے لینے بنا رہے ہوں تو آپ کے لوگ ویڈیوے百stage بھی بنا جو سکتے ہیں آپ لوگ اس کو لگائیں اور یہ تک بن جائیں گڑے گڑے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی skin جو ہے وہ گلو کرے گی اور آپ کے skin جو ہے وہ ٹہیڈ بھی ہو جائے گی اور رنکلز جو آگہ ہیں Phase 2 جو جانے انho gapدhoo ہوں وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو یہ بہت سواجے سے کرلہیا ہے ریگلر لگائیں اگر آپ ریگلر نہیں لگا سکتے ہیں تو ایک دن چھوڑ کے دو دن چھوڑ کے آپ لگائیں تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو فلیکسٹ ہے یہ اور یہ آپ کو مارکٹ میں اچھے سے آسانی سے مل جائیں کیونکہ بہت زیادہ ٹرین میں چل رہے ہیں یہ تو اس کو بنا لیتی ہوں پورڈر فائن سے بلکل پورڈر بنانا ہے اس کا تو میں اس کو پورڈر بناتی ہوں پھر آگے آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو کس طرح سے رڈی کرنا ہے ایڈ میں کوئی ٹائم ہی رہ گیا ہے بس تو اس لیے وقت سے پہلے اس کو لگائیں گے تو ہمارا رنگ جو ہے وہ ایڈوارے دن بہت نکھ رہا ہوگا تو اس کو لگائیں اور اگر آپ ان کو گلو کرنا چاہتے ہیں تو یہ لگائیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میں گرلز کی بنا رہی ہوں بوائز بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں لیلیز جنس سب یوز کر سکتے ہیں بہت زبردہ سے اس کو سبکرائے کریے گا دیکھیں اس کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا اور بلینڈ کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے بلینڈر کو آپ نے کہیں ایسا نہ ہو کہ چٹنی اس پر بنائی ہو مرچوں کا ہو تو اس کو پہلے اچھے سا واش کر لیجئے گا پھر اس کو سکا لیجئے گا اس کے بعد پھر آپ اس کا یہ فائن سا پورڈر بنا لیں تو یہ بلکل فائن پورڈر بن گیا ہے بلکل سلوس سا تو اب اس کو بنانے سٹار کرتے ہیں اور اس کو آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں آرام سے کسی جار میں آپ اس کو رکھ دیں تو اس کو جب آپ نے لگانا ہو تو آرام سے بنا سکتے ہیں تو میں اس کو بناتی ہوں تو یہ دیکھئے اس کے میں لیجئے ہوں 2 سکون کیونکہ آپ کو جتنا یوز کرنا ہے آپ اتنا ہی بانائیے گا ٹھیک ہے نا آپ کو اس کو اپنے فیس پہ بھی لگانا ہے اپنے نیک پہ لگانا ہے اور اپنے ہینڈ پہ بھی لگانا ہے تو اب اس میں میں ڈالوں گی ایرویلا جیل یہاں دیکھئے ون ٹی سپون میں نے لیا ہے یہی ویلا سپون جس کے میں نے 2 سپون لیا ہے ایل سی کے بیچ کے تو یہ ون ٹی سپون ڈالنا ہے ہم نے ایرویلا جیل اگر آپ ڈال والا لگانا چاہتے ہیں جر والے لی لیں میں اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو تو یہ ایک سپون ڈالتے ہیں کوکونٹ ڈائل اگر آپ ویٹیمنز ای کا کیسل ڈالیں گے تو پھر آپ کوکونٹ ڈالیں گے اور یہ دیکھئے یہاں پر یہ ہے روز وٹر تو آپ نے روز وٹر یوز کرنا ہے آپ نے دوسرا بوٹر یوز نہیں کرنا ہے سمپل والا سادھا والا تو آپ نے روز وٹر ہی لینا ہے تو میں اس کا ٹوز ٹیبل سپون لیتی ہوں ہم نے اس کی بہت سموز سا پیک بنانا ہے ایسا نا ہو کہ یہ بہت لائٹ سا بنا لیں آپ اور وہ چہرے پر لگے نا اس کا اچھے ذمہیں کل دیتی ہوں پھر اگر ضرورت ہوگی تو ہم اس میں ڈال لیں گے کیونکہ میری سکن بھی جو ہے نا بہت زیادہ سینسٹیو ہے تو میں بھی کوئی باہر کی چیزیں نہیں لگاتی نہ کوئی کریمیز کرتی ہوں صرف یہ گھر کی چیزیں ہوتی ہیں جو میں اپنے فیس پہ اپلائے کرتی ہوں تو یہ دیکھیں بہت سموز سا بن گیا ہے پیک یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا فیس پیک جو ہے بن کے ریڈی ہو چکے اب میں اس کو لگانے کا طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں اور جس طرح سے میں بتا رہی ہوں اسی طرح سے آپ نے اس کو لگانا ہے آپ کو اس کو اپنے فیس پہ اس طرح سے لگانا ہے اگر آپ نے ہاتھوں سے لگانا ہے تو آپ ہاتھوں سے لگا سکتے ہیں اور اگر آپ برش کی ہلتھ سے لگانا چاہتے ہیں تو برش کی ہلتھ سے لگانے اس کو تو آپ نے اس کو اس طرح سے لگانا ہے جیسے آپ اپنے فیس پر اپٹن لگاتے ہیں اس طرح سے اس کو لگا کے آپ نے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے جب پندرہ منٹ پورے ہو جائیں گے تو پھر آپ نے ایک منٹ کا اپنے فیس پر مساج کرنا ہے ہلکا ہلکا تب ایک لائٹ لائٹ سا اچھے سے مساج کرنے کے بعد پھر ایک منٹ بعد اپنا فیس کو اچھے سے پانی سے بوش کر لیجے گا ایک ہفتے میں آپ کو اس کا ریزل پتہ چل جائے گا آپ کی اسکین اتنی زیادہ گلو کرے گی کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہاں تک کہ آپ کو بلیچ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ بلیچ تو ہر کسی کو راس نہیں آتی کچھ لوگ سنسٹیف ہوتے ہیں ان کو راس نہیں آتی تو جن کو راس نہیں آتی یہ انہی کے لیے فیس پیک ہے وہ بہترین قسم کا ہے میں اس کو اپلائی کرتی ہوں تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں تو آج میں بنا رہی تھی میں نے سوچا کہ میں اس کو بنا کے رکھ لیتی ہوں اور آرام سے ایت تک چل جائے گا یہ تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا اگر آپ کے چہرے پر تھوڑی سی جھائیاں بھی آ گئی ہیں تو وہ بھی اس سے ختم ہو جائیں گے تو یہ بہت ہی زبردست فیس پیک ہے آپ کو یہ پیک بنا کے نہیں رکھنا ہے آپ کو جب ہی use کرنا ہو آپ کو اتنا ہی بنائیے گا اس کو رکھنا نہیں ہے کیونکہ رکھا ہوا اٹھا کے لگانا نہیں ہے کیونکہ آپ کی سکن پہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے اس کو فریش بنائیں اور فریشی لگائیں یہ دیکھیں ہاں پر میں نے ایک ساتھ اس کو بلینڈ کر لیا تھا اور ایک ساتھ میں نے اس کا پوڈر بنا لیا ہے کیونکہ روزوں ہم پوڈر نہیں بنا سکتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے ایک ساتھ بنا کے رکھ دیا آپ اس کو رام سے بنا کر رکھ سکتے ہیں ایک مہینے کے لئے لیکن لگانے کے لئے جب یوز کریں گے تو اس کو فریشی بنائیے گا فیس پیک کو لگانے سے پہلے آپ نے اپنے فیس کو اچھے سے واش کر لینا ہے سوپ سے اگر آپ فیس پیک کو اچھے سے واش کر لینا ہے سو کھانے کے بعد پھر آپ نے اس کو اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہے یہ دیکھئی دیکھیں پندر منٹ بعد میں نے اس کو اچھے سے پانی کے ساتھ واش کر دیا ہے اور یہ دیکھیں میری سکن کتنی زیادہ گلو کر دی ہے دیکھیں آپ بھی اس طرح سے لگائیے گا آپ کی سکن بھی اس طرح سے گلو کرے گی اگر آپ لوگوں کو آج کا میرا یہ فیس پیک پسند آیا تو پلیس اس کو لائک کریے گا کومنٹس کریے گا اور جو بھی میرے چینل پر فرس ٹائم آئے پلیس بھی سسکرائب گروہ کریں اور بیل آئیکن اس کو پریس کرتے تاکہ میں جو بھی اچھی سی ریمیڈی ریسیپی لے کر رہا ہوں تو آپ کو اس کی نوٹفکیشن مل جائے تو چلتی ہوں اور ملتی ہوں بہت اچھی سی ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنا اور فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اور میری فیملی کا اپنے دعا میں یاد رکھیے گا اوکے اللہ حافظ